سب ہی دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو اپنے میزبان ریاض احمد بھٹ کا پیار برا سلام علیکم و آداب ناظرین اس سمع میں دوڑا میں موجود ہوں اور آپ کو یہ تصویریں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہیں یہ سب ہی مزدوری اور محنت کشی کے لوگ ہیں جو یہاں پہ دوڑا میں اپنی روزی روٹی کماتے ہیں اور تصویریں دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آج صبح منصفلڈی کی طرف سے جو گنڈا گردی دکھائی گئی ہے اور کچھ لوگوں کے ساتھ مار پٹائی کی گئی ہے ان سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا مسئلہ ہوا اور یہی سمیں جو ہے پیس پولی پروٹیسٹ کرنے پہ آئیں سب سے پہلے آپ کا نام جاننا چاہوں گا انکر شکریہ جناب آپ کا یہاں نا میرا نام بشیر احمد ہے کیوں اتنے مجبور ہو کیوں کیا کچھ ہوا آپ کے ساتھ آخر سنیے مجھے پچیس سال ہو گئے باسٹینڈ میں کام کرتے میرے یہاں ہوتے ہوئے انیس سو چھینوے سے الیکشن ہو رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی ناجائی ظلم نہیں ہوا آج ہمیں یہ سنا گیا ہے کہ الیکشن آ رہا ہے اور الیکشن ہے اور الیکشن سے پہلے ایک مہینے ہمیں ٹون والے دھرہ کر دمگا رہے ہیں کہ آپ کو یہاں کام نہیں کرنا ہے ہمیں جب یہاں بسایا گیا ہے ٹون آفسر ڈی سی صاحب ڈوڑا جو پہلے تھے انہوں نے ہمیں یہاں جگہ دی ہے کوئی خود ہم نہیں بیٹھے ہیں ہمیں باسٹینڈ نیو سے وہاں منتقل کیا گیا ہے اور یہاں جگہ دی گئی ہے اور لوگوں کو ارجسٹ کیا گیا ہے آج صبح جب ٹون والوں نے آرڈر کیا کہ آپ نے مال بند کرنا ہے ہم نے مطابق حکم مال بند کرنا شروع کر دیا اور میرے بورے بھاننے شروع ہو گئے صرف پندرہ منٹ کا واقفہ انہوں نے دے دیا مال بند ہو رہا تھا میرے بورے بند ہیں اور میری عمر بھی اب زیادہ ہے میں یہ بورے اٹھا نہیں سکتا تھا میں ایک دوسرے کو کہہ رہا مجھے اٹھا کر دے دو لیکن ابھی وہ انتظار ہی کر رہے تھے ٹون والے نے گاڑی لگائی ٹون کے چار ملازمین جو ملازم میں ہیں اور ان کی اپنی گاڑیاں فروٹ کی بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ ملازم آئے اور کچڑے گاڑی میں زبردستی میرے کندے سے مال اٹھا کر اس گاڑی میں فینک دیا یہ اتنے لوگوں کا پوچھ سکتے ہو یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے اور یہ مال میرا گرا دیا جس میں میرا کچھ مال گاڑی میں ادھر ہی چلا گیا کچھ زبردستی اس لڑکے نے زبردستی اتا رہا وہاں گاڑی وہ مال کا لے جا رہے تھے وہ گاڑ ٹون ہا لے جا رہے تھے زبردستی اور مجھے تھپڑ مارا ہاں مجھے تھپڑ مارا وہ ٹون کا ملازم ہے اس کی اپنی یہاں فروٹ گاڑی بھی لگی ہوتی ہے وہ ملازم ہے کرمچاری ہے وہ چار آدمی تھے پھر ٹون کا آفسر یہاں آیا پھر باقل ٹون والے بھی آئے پھر ٹون کا آفسر نے بھی ان کو کہا ان کو مال واپس دے تو پھر بھی وہ کرمچاری نہیں ماننے لگے پھر یہ اٹھا پھر زبردستی تو انہوں نے یہ تھوڑا مال واپس دے دے اور یہ بورا میرا ایسے پھلٹا کر کچھ مال ادھر چلا گیا کچھ ایسے فینک دیا ابھی کیا مانگ کر رہے ہیں ہماری مانگ جناب یہ ہے کہ الیکشن بھی ہے ہم الیکشن کے ساتھ ہیں لیکن ہم مزدور لوگ ہیں ہم غریب لوگ ہیں ہم لاچار لوگ ہیں ہم سڑکوں پر اس لے بیٹھے ہیں ہماری گورنمنٹ سے گزارش ہے ڈیسی صاحب سے گزارش ہے کہ مہرمانی کر کے ہمیں تانگ مت کیجئے ہمارے بچے فوقی کا شکر شکار ہو جائیں گے ہم دو سو لوگ اڈے پر کام کرتے ہیں ہم کسی قانون کے تحت بیٹھے ہیں زبردستی نہیں بیٹھے ہیں ہمارے پاس صرف ڈیسی صاحب آگئے ڈیسی صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ آپ بارہ بجے تک رہو بارہ بجے کے بعد آپ مال کھولو آپ کو کوئی تانگ نہیں کرے گا لیکن ہمیں امید نہیں ہے جیسے ٹون والے ڈاڑا شاہی کر رہے ہیں یہ ہمیں یہاں کام کرنا دیں گے ہماری گزارش ہے کہ اس میڈیا کے ذریعے ڈیسی صاحب کو ایڈمیسٹیشن کو حکومت ہائی کو یہ باور کیا جائے کہ ہم کو الیکشن کے بہانے سے تانگ نہ کیا جائے ہم کو کام کرنا دیا جائے ہم قانون کے تحت یہاں بیٹھے ہیں ہم کو پہلے ڈیسی صاحب نے یہاں بٹھایا ہے اس سے پہلے بھی ڈیسی صاحب نے بٹھایا ہے میں پچیس سال سے یا ہستائی سال سے کام کر رہا ہوں لیکن پہلے بار مجھے کرمچاری نے تھپڑ مارا اور زبردستی میرا مال گاڑی میں ڈال دیا آپ کا نام جاننا چاہوں گا اور یہ جو انکل کہہ رہے ہیں یہ کتنی حق میرا نام میں لاب سنگے دیکھو ہمارے ساتھی میں یہاں پہ ہم کم کم اس لائن پہ فوٹوپات پہ ہم آٹھ دس آدمی کام کر رہے ہیں ہمیں جب اڈے کی تیمیرات شروع ہو گئی وہاں سے ڈیسی صاحب نے اٹھا کر شبیش لی ہم کو جگہ دیئے جگہ دیئے اور ہم پردان منطری کے آبھار ہیے انہوں نے ساڑھی پیٹ ہم کو دیئے ان کا موڈی کاٹ ہے ہمارے پاس ہم یہاں کام کر رہے ہیں اور پچیس سال ہوگئے مجھے بھی کام کرتے ہوئے آج تک الیکشن میں کسی نے ہم کو تانگ نہیں کیا تھا یہ پہلی بار یہاں گنڈا گردی چاڑ رہی ہے صبح انہوں نے بولا کہ یہاں جی بند کر رہے تھے اور زبرت پانچ میٹ کا انہوں لوقت دیا آخرکار ہمارا تیس چالیس پچاس سال کا مال ہوتا ہمیں ٹائم میں لگتا ہے تو انہوں نے زبردست ہی ہم کو اس کا مال اٹھا کر پھینکنے لگے اور دو چار بورے اٹھا کر بیچ میں پھینک دیئے یہ لگا ان کو مکرد اور اس کو دکھے موکیاں دے دی ڈنڈے اٹھائے وہاں سے اور دھکے دیئے دیکھو ہم یہاں پہ کوئی آتنکبادی بیٹھے نہیں ہے ہم کوئی گنڈا گنڈا طائب کے نہیں ہے ہم امن سکون کے کام کر رہے ہیں ہم یہاں پہ کوئی انگامہ ہوتا ہم نکل جاتے ہیں ویسی بات نہیں ہے کہ ان کو بھی ہم شانت کرواتے ہیں ویسی بات نہیں ہے لیکن ہمارے صرف گنڈا گردی یہ نہیں چلے گی الہشن کے بانے سے ہم وہ تانگ نہیں کیا جائے ہم بھی بچے پڑ رہے ہیں ہمارے بچے پڑے لکھے ہوئے ہیں کیون یہ گورنمنٹ نوکری دے رہی ہیں ہم گھر بیٹھ جائیں گے کیون یہاں پھوٹ بات پہ دردر ہو جائیں گے اور ہمارے صرف زبردشی کی جاتی ہے جب بھی تھوڑا سا کوئی وہ ہوتا تو چلو جی کرو جی بند پہلے بھی پرسوں بند کر آیا آج بھر بند کروایا اور سنڈے کا ہم سو روپیہ دیتے ہیں سفائی کا سو روپیہ دیتے ہیں دیلی کا کرایا دیتے ہیں کوئی پھرینی بیٹھیں ہیں سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ یہاں کے لوگ بتا رہے ہیں جس بندے نے یہاں پہ بند کر رہا ہے اس کی اپنی گاڑیاں بھی لگیے تو وہ اپنا بزنس بھی بلکل یہاں پہ پھروٹ کی گاڑی لگاتا ہے اور وہ یہاں پہ ڈنڈا اٹھا کر اس کو مارنے شروع ہو گیا نام کیا ہے اس کو نام کا پتہ دی یہاں پہ کچھ لوگ بھی ہیں میں ان سے بات کرنا کی کوشش کریں گے میں جاننا چاہوں گا یہ جو حقیقت ہے کیا حقیقت ہے کس طرح کی گلدہ گرد یہ سو پرسنٹ حقیقت ہے میں سب سے پہلے سب سے پہلے آپ کی مہادین سے آپ کو مبارک پیچھ کرتا ہوں یہ سب پیچھے زیرا سب سے فنڈیمنٹلی بات میں بولوں گا آپ کو جب ریاست میں چار اٹھے شینکشن ہوئے تو زلہ ڈوڑا میں بھی ایک اٹھے شینکشن ہوا جہاں دو سو آدمی کام کر رہا تھا یہاں کے ڈیچی صاحب یہاں کے ایک جیس صاحب یہاں کے لوکل ایڈنسٹریشن نے ہم کو یہاں پر ریبیٹیشن کیا ریبیٹیشن کرنے کے بعد ریاست میں ہم رول کے تار آئے دس دس ہزار لون شینکشن کیا وہ دیا پھر بیس دیا بیس کے بعد ہم نے پچاس ہزار لون کیا ہے یہاں گونڈا گردی یہ چلتی ہے جیسے یہ پاکستان کے ہیں امریکہ کے ہیں کنیڈا کے ہیں پتہ نہیں کہاں کے ہیں پتہ نہیں انیس سو چھانوے میں آتل بیاری واسوائی جی تھے ہندوستان میں وہاں الیکشن ہو گیا تھا ریاستے جمہو کشمیر میں پیس پہ لیے الیکشن ہو گیا میں آپ کے مادیم سے جتنے لوگ سب اچاناؤں لڑ رہے ہیں ریاستے جمہو کشمیر سے ان لوگوں سے نویہ دن کرتا ہوں کہ اگر ہمارا سیوگ نہیں کرو گے ہمارے بچے راستے پر آ کر نوین پییں گے اور آپ جمہوار ہوں گے ریسپانسبلٹی کا آپ کی ہوگی یہاں ہم کو روکا ہے ڈیسوی صاحب نے ایک چھوٹا چھوٹا مولادم ٹون کا ہو کسی کا بہا حکم اس کو ریاست کا ہو بہا حکم اس کو ڈیسی صاحب کا ہو سب سے زیادہ جو یہاں ڈیسی ڈوڑا ہیں سب سے پڑے لکھے سب سے ایماندار سب سے دھیانتدار یہ ڈوڑا دھیانتدار یہ لوکل چھوٹے لوگ کرتے ہیں اپنے منمانی سے زیادہ سے آڈر ہوا فائر مارو یہ فائر کی طرح اس کو مارا مجھے مارا بھولے کو مارا ہر مارا مارنے کا مقصد ہے مارنے کا مقصد ہے الیکشن ایک چو بیٹھو بات الیکشن کمیشنر آ رہے ہیں رابطے کے تیادہ ہم بند کر رہے تھے ہمارے انسان ہیں جو پچاس پچونجا سال کے ہیں وہ دس روپے کسی پانڈی کو دیتے ہیں وہ کرتے ہیں اگر یہ در کے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے سو دو سو ہمارے بلادرن جلندر کے ہیں پنجاب کے ہیں راجستان کے ہیں دس دس وہ بیٹھ لگاتے ہیں ان کو تنگ نہیں کیا جاتا ہے ہم نے کونسا ظلم کیا ہے یہ میرا چاچا ہے اس کے دو لڑکے ایم میں ہیں ان بچوں کو روزی دے دے اس کو ہم گھر بیج دیں گے یہ کونسی گھنڈا گھر دی تھی الیکشن ہے ہندوستان میں الیکشن ہو رہا ہے اپنی مرضی سے ووٹ دینا ہے اور اس کے باوجود اتنا فوکس کیا گیا یہاں پر اتنا فوکس کیا گیا کہ مار دپاڑ مار دپاڑ ہر وقت اٹھاؤ پر میں کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشنر جی آئے ان کا بہت سواگت کرتے ہیں ہم گریب لوگ ووٹ گریبی دیتا ہے لیکن پورے زلہ جوڑے کی دکانے بند کرو پورے زلہ کے اندر بند کرو مجھے لے لو جیل میں لے لو مجھے فانسی دے دو اور میں گلد بولا زلہ کی بند کرو پوری دکانے یہ کیوں کہ پھڑی والوں سے کیوں ہی اتنا ظلم ہے بدروہ میں ہوا ہم بدروہ کے ساتھ بھی ہیں کہیں بھی پھڑی والوں کے ساتھ اب ظلم ہوگا ہم نہیں باشکہ آپ کے میڈیم سے ال جی گورنل کو یہ جانا چاہیے یہاں سے ڈاٹر جی تندر جی جو بازہ میں بھی جے پی سے لڑ رہے ہیں دو بار سانسر رہے ہیں تیسری بار ہیٹٹر کرنے جا رہے ہیں ان سے میرا نویہ دن ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں ایک دن ہمارا آ کر حال پوچھئے ووٹ کون دیتا گریب لوگ یہ گھنڈا گردی تھوڑی دیتے ہیں ووٹ یہ بہت ظلم ہوا بہت ظلم ہوا ناجائز ظلم ہوا کہتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے گلے گلدار ہو دانا خاک میں مل جائے یہ ہم کو مجبور مت کریں ہمارے پیچھے بہت ہیں انیس تک ایک میں آپ کے مادین سے ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ انیس تک بند ہوگا انیس تک بند کر کے ہم کچھا ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے تھانکیو اس سے زیادہ بولنا میری چلیے ناظرین ہم نے آپ کو دکھایا کہ یہ ڈوڑا بچ سٹینڈ کے جو رہڑی والے پھڑی والے تھے ان کی نئے سابطوں پر کہا کہ یہاں پر جو ہے منصفلٹی کی طرف سے اوپن گھنڈا گردی کی ہے پھلال کچھ کیا ہوتا ہے مزید ہم آپ کو پھر سے خبر میں دکھانے کی کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ ناظرین